کرونا میں ہمیں یہ احساس پروگرام میں بتایا کہ آپ نے شناختی کا جمع کرائیں وہ جمع کرائیں میسی جا گیا کہ نااہل ہیں آپ اچھا نظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خاتون جو روڈ پر سمان بیچتی ہیں ان کو احساس پروگرام کی طرف سے میسیج آیا ہے کہ یہ نااہل ہیں سب سے بڑے نااہل وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ میسیج ان کو فارورڈ کیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سوہیل وزیر یونورسل میڈیا پاکستان سے ناظرین اس وقت ہم فقیر ایپی روڈ پر کڑے ہیں یہاں پر ہماری نظر ہماری ایک خاتون پر ہوئی جو مختلف چیزیں باڈی سپری وغیرہ اور اس طرح لوشن وغیرہ بیچتی ہیں پیسٹ وغیرہ بیچتی ہیں تو اس پر ہماری نظر پڑے آئیے ان سے بات کرتی ہیں کہ کن مشکلات کی بنا پر کن مشکلات کی وجہ سے وہ گر سے نکلی ہیں اور خاتون ہونے کے باوجود وہ روڈوں پر پھر کر یہ سامان بیچتی ہے اسلام علیکم آنٹی والیکم سلام میرا سلام سب تمام عوام کو بیٹا میرا بیٹا پڑتا ہے میں اس کی پڑھائی کی خاطر اور میرا ہیزبینٹ کو ہیپاٹائٹیس اور پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے اس کی علاج کی خاطر میں یہ کام کر رہی ہوں اللہ کا شکر ہے میں کسی سے مانگ نہیں رہی لیکن جو بھی ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم گزارہ کر رہے ہیں لیکن بہت مہنگائی ہے بہت کرائے ہیں مکان کے بل ہیں تو بہت مہربانی میڈیا آنٹی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ یہ کیا کیا چیزیں بیچتی ہیں یہ کیا کیا چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں میرے پاس ایئر فریشنر بارڈی سپری سینسو ڈائن پیسٹ ہوتی ہے براچ ہوتے ہیں ریزر ہوتے ہیں لیڈیز کے لیے سامان ہوتا ہے پرفیونز بغیرہ ہوتی ہیں پین ہوتے ہیں آج سامان تھوڑا کم ہے تو کم اٹھا کے چلتی ہوں کہ اتنے زیادہ سیلہ اٹھ نہیں ہے آنٹی آپ کی عمر کیا ہوگی کیا ایج ہے آپ کی میری ایج کم سے کم پچاس سے اوپر ہے تو یہ پچاس سال کی عمر میں آپ کس مجبوری کی وجہ سے کیا مجبوری ہوئی ہے کہ آپ گھر سے نکلے ہیں اور یہ سامان ہاتھوں میں اور گلیوں میں پیرتی ہیں اور یہ سامان بیچتی ہیں بیٹا سب سے بڑی جو ہے مجبوری ہے گربت پھر بچوں کو اچھی تعلیم نہ دے تو ان کا کوئی کام نہیں چلتا نہ کوئی ہمارے پاس نوکری ہے نہ کوئی گورنمنٹ جوب ہے تو میں یہی کام کر سکتی ہوں جو مجھے بیس سال سے الحمدللہ میں اس کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں اچھا یہ کمپنی والے آپ کو سامان دیتے ہیں اس کے بعد جب سیل آؤٹ ہوتا ہے تو آپ پیسے دیتی ہیں کمپنی والوں کو جہاں سے میں اٹھاتی ہوں وہ پھر باقی ان کو پیسے واپس کر کے اپنا جو دس بیس پروفیٹ ہو جاتا ہے جو بھی اللہ کا شکر ہے گزارہ ہوتا ہے وہ میں رکھ لیتی ہوں باقی ان کو جمع کروا دے آنٹی پورا پاکستان آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں تو آپ کتنے جو ہے نا اس وقت کتنے پیسے روزانہ کی حساب سے آپ کو بچت ہو جاتی ہے میرے بچت ہو جاتی ہے ساڑھے پانچ سو ہو جاتی ہے چار سو بھی ہو جاتی ہے مہینے کی لاسٹ ڈیٹیں ہیں اس میں کافی ٹف کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے مجھے کافی محنت کرنی پڑتی ہے تو آنٹی یہ کرونا آیا تھا اس میں تو آپ کو بہت مسئلہ ہوگا کیونکہ لوگ نہیں نکل رہے تھے تو آپ کا کام بھی نہیں ہوگا تو اس وقت آپ نے کیسے گھر کا گزارہ چلایا بیٹا مین مسئلہ یہی ہے ابھی ہم نے میکان کا تین تین مہینے کا کرایا دینا ہے اس کو بھی وہ پریچھانی ہے پھر آخری کرونا کو کتنی دیر ہم اندر بیٹھتے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تو نکلنا پڑتا ہے تو آپ کرونا کے باوجود ان کے خطرات سے آپ واقف ہیں کہ کرونا ایک خطرناک بیماری ہے پھر بھی آپ گھر سے نکلی ہیں بیٹا میں اپنی ماسک لگا کے نکلتی ہوں اور گلافز بھی پہنتی ہوں ابھی میں نے گلافز اتا رہے ہیں نماز پڑھی ہے مسجد میں تو وہ میں نے گلافز اتا رہے ہیں وہ پھر میں نے بیگ میں لگا تو آنٹی آپ کو پتہ بھی ہے کہ خطرناک بیماری ہے پھر بھی آپ جان ہتیلی پر لگ کر کیا مجبوری ہے کیا آپ گھر میں بیٹھ کر آپ کے گھر کا کوئی گزارہ نہیں چل سکتا بیٹا ایک تو میرے آنکھوں کی نگاہ کی وجہ سے آپ کوئی بھی گھر کا ایسا کام نہیں ہو سکتا پھر گھروں میں کام کرے میرے پاس تعلیم ہے ایفے کیا ہوئے میں نے تو اس کے باوجود بھی گھروں میں کام کرنا اچھا نہیں لگتا کوئی کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن شکر ہے کہ ہم اس مہنگائی کے دور میں بھی کرونا سے ڈر رہے ہیں کیوں نہیں ڈر رہے ہیں لیکن اپنی افاظت کر رہے ہیں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری آنٹی ہیں ہماری ماں ہیں یہ روڈ پر یہ سامان بیچتی ہے میں نے اپنی مجبوری بتائی ہے میرے خواہند بیمار ہیں میرا بچہ پڑھ رہا ہے تو آپ کے خواہند پر کتنا کیا بیماری ہے آپ کے خواہند ہیپٹ آئیٹی سی ہوا ہے ان کو اور پیٹ میں پانی پڑھ گئے میرے پاس رپورٹیں میرے گھار میں پڑھی ہیں تو کسی نے آپ کے ساتھ تاؤن کیا ہے اس کی بیماری میں یا بس آپ خود گزارا چلاتی ہے کسی نے کوئی تاؤن نہیں کیا تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دیتی ہیں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں بہت مخیر حضراتین میں ہوں گے آپ ان کو کیا پیغام دیتی ہیں کرونا میں ہمیں یہ احساس پروگرام میں بتایا ہے کہ اپنے شناختی کا جمع کرائیں وہ جمع کرائیں میسی جا گیا کہ نااہل ہیں آپ اچھا نظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خاتون جو روڈ پر سمان پیچتی ہیں ان کو احساس پروگرام کی طرف سے میسیج آیا ہے کہ یہ نااہل ہیں سب سے بڑے نااہل وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ میسیج ان کو فارورڈ کیا ہے یہ کیسے لوگ بیٹے ہوئے احساس پروگرام میں کہ ایسے عورت کو جو بازاروں میں پیر رہی ہیں سمان بیچ رہی ہیں یہ ناہل ہیں اللہ کا خوف کرے ہم اپیل کرتے ہیں حکومت سے احساس پروگرام کے لوگوں سے کہ وہ جو ہے نا اس کا ایکشن لے اور ان کو احساس پروگرام میں فوری طور پر داخل کروا دے اگر یہ خاتون اس کو موقع نہیں اس کو جو ہے نا احساس پروگرام کے تحت پیسے نہیں دے جاتے تو کس کو نوازہ جا رہا ہے اچھا آپ کو احساس پروگرام میں بھی کچھ نہیں ملا تو آپ یہ بتائے کہ اگر آپ کا کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے آپ کو کوئی پیسے دینا چاہے تو اس کی لئے آپ اپنا نمبر ہمارے سکرین پر میرے پاس چناکتی کارڈ بھی ہے میرے پاس نمبر بھی ہے میں آپ کو وہ دے سکتی ہوں لیکن ایک دو دفعہ میں نے اسی طرح انٹرویو بھی دی ہیں لیکن کوئی رسپانس نہیں ہوا تو آپ کیا اپیل کرتے ہیں لوگوں سے لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ غربت کو ہٹانے کی کوشش کریں کوئی غریب اگر اس طرح کے مزدوری کر رہے تو ان کے ساتھ جانے کے تعاون کریں بہت شکریہ بلکل ناظرین آپ نے ہماری آنٹی کا ہماری ماں کا اپنے انٹرویو دیکھ لیا تو یہ بتا رہی ہیں کہ کن پریشانیوں کی وجہ سے غربت کی وجہ سے یہ روڈ پر سمان بیچ رہی ہے ہم ان کا نمبر اپنے سکرین پر دیں گے آپ ان کے ساتھ تاؤن کریں ان کے نمبر پر ان کے ساتھ کنٹیک کریں خدا کیلئے ایسے لوگوں کا ساتھ دیں ایسے لوگوں کی مدد کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت نوازیں گے اس طرح کی بہترین ویڈیوز کے لیے ہماری میڈیا چینل یونیورسل میڈیا پاکستان کو لائک اور شیئر کریں